آپ سبھی کو نمشکار پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کے لیے آج دلی میں آج سے دلی میں ایک سپیشل ابھیان شروع کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے جہاں ووٹ وہاں ویکسینیشن اس ابھیان کے تحت ہمارا ادیش ہے دے ہے اوبجیکٹیو ہے ہمارا گول ہے کہ چار ہفتے کے اندر اگر ویکسین کی کمی نہیں ہوئی جو کی مجھے لگتا نہیں کیونکہ پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے لیے فلحال ویکسین کے اندر سرکار اپلبد کروا رہی ہے اگر ویکسین کی کمی نہیں ہوئی تو اس ابھیان کے تحت چار ہفتوں میں پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے ہر ویکسین کو دلی میں ویکسین لگا دی جائے گی دلی میں لگ بگ ستاون لاکھ لوگ ہیں پیتالیس سال کے اوپر کی عمر کے ففٹی سیون لاکھ اس میں سے ستائیس لاکھ لوگوں کو پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے تیس لاکھ لوگ بچے ان تیس لاکھ لوگوں کو اب پہلی ڈوز لگانی ہے اب دکت ہی آ رہی ہے کہ جتنے ہم نے دلی میں ویکسینیشن سینٹرز کھولے ہیں پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے لوگ اس میں بہت کم آ رہے ہیں اپنے سے لوگوں کا بہت کم آنا ہو گیا جس کی وجہ سے کافی سمیں کھالی رہتے ہیں کافی دوائی بچ جاتی ہے اس کے مدنظر یہ تیہ کیا گیا کہ لوگوں کی انتظار کیے بینہ اب ہمیں لوگوں تک جانا بڑے گا اب ہمیں لوگوں کے گھر گھر جانا بڑے گا تو اس ابھیان کے تحت ہم لوگوں کے گھر گھر جائیں گے کیا ہے یہ ابھیان اس ابھیان کے تحت ہم لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ جہاں آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہو سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں سب کو پتا ہے میرا پولنگ سینٹر کہاں ہے جہاں آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہو آپ وہیں پہ جائیے آپ کے ویکسینیشن کا وہاں پہ ہم نے انتجام کیا ہوا ہے پولنگ سینٹر جو ہوتا ہے وہ لگ بگ گھروں کے بہت پاس ہوتا ہے ووکنگ ڈسٹنس کے ہوتا ہے تو لوگ بڑے آرام سے چل کے وہاں پہ ووکنگ ڈسٹنس اپنے گھر کے بغلز پہ وہ کر سکتے ہیں تو اس کا پورا کھاکا کے اس طرح سے بنایا گیا اس پورے ابھیان کا آج سے ڈلی کے ستر وارڈز کے اندر یہ شروع کیا جائے گا ڈلی میں دو سو بہتر وارڈ ہیں اور دو ودہان سوائیں ایسی ہیں جہاں پہ وارڈ نہیں ہے تو موٹے موٹے طور پہ اگر وہاں بھی چار چار ماننے تو دو سو اسی وارڈ مان لیجی آپ ڈلی میں موٹے موٹے طور پہ دو سو اسی وارڈ ہیں ہر ہفتے ستر ستر وارڈ کے اندر یہ ابھیان چلا reset جائے گا اس ہفتے ستر وارڈز کے اندر تو ایک طرح سے چار مہینے کے اندر یہ پورا ابھیان complete ہو جائے گا تو آج جن ستر وارڈز کے اندر اس کی شروعات کی جا رہی ہے آج پہلا دن ہے آج وہاں کے بیا لو کو Boot Level Officer کو ان ستر وارڈز کے بوتھ لیول آفیسرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے یہ بوتھ لیول آفیسرز اگلے دو دن تک اپنے اپنے بوتھ میں ہر گھر میں جائیں گے ہر گھر میں جا کے ان سے پوچھیں گے آپ کے گھر میں پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے کون ہے ان کے پاس ووٹر لسٹ بھی ہوگی ووٹر لسٹ سے بھی پتا چل جاتا ہے پیتالیس سال سے اوپر کے کون ہے لیکن مان لیجے کسی کا ووٹ نہیں بھی بنا ہوا تو اس بوتھ میں آنے والے سبھی گھروں کو کور کیا جائے گا ہر گھر میں جا کے پوچھیں گے آپ کے گھر میں پیتالیس سال سے اوپر کے کون ہے کیا ان کو ویکسین لگ چکا ہے اگر انہیں ویکسین نہیں لگائے تو وہ انہیں ویکسینیشن لگوانے کا سلوٹ دے کے آئیں گے کہ آپ پولنگ سٹیشن پہ اتنے بجے آکے اپنا ویکسین لگوالی جیے گا تو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ سلوٹس ملتے جائیں گے جو لوگ بالکل ہی منع کر دیں گے کہ ہمیں ویکسین نہیں لگوانی تو بوتھ لیول آفیسر ان کو منانے کی کوشش کریں گے ان کو بیٹھ کے منانے کی کوشش کریں گے ویکسین لگوالی جیے کرونا کے خلاف یہی ایک ایفیکٹیو اپائے ہے اور کیول بوتھ لیول آفیسر نہیں جا رہے اس میں ٹیم بنائی جا رہی ہے دو دو تین تین لوگوں کی ہر بوتھ لیول آفیسر کے ساتھ سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کو بھی لگایا جا رہا ہے تو دو دو تین تین لوگوں کی ٹیم جائے گی ہر ایک کی گھر پہ اور ان کو سلوٹس دے کے آئے گی تو آج بوتھ لیول آفیسر کی ٹریننگ ہو رہی ہے کل یہ لوگ اپنے اپنے بوتھ پہ جائیں گے گھر گھر میں جائیں گے اور پرسوں کے سلوٹس دے کے آئیں گے پرسوں بھی جائیں گے اگلے دن کے سلوٹس دو دن بوتھ لیول آفیسرز گھوم کے اپنا بوتھ کمپیوٹ کر دیں گے اور یہ والے دو دن کے اندر اگلے دو دن کے اندر وہ ان کو ویکسینیشن لگے گا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جن جن کو ہم نے سلوٹس دیا تھا وہ سب ویکسینیشن لگوانے کے لیے آئے کی نہیں آئے جو جو لوگ نہیں آئے ان کے گھر میں دوبارہ جائیں گے دو راؤنڈ لگیں گے ان کے گھر میں دوبارہ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ پلیز آئیے ویکسین لگوائیے اور اگلے دو دن ان کے گھر میں بھی کمپلیٹ کیا جائے گا تو پانچ دن کی سائیکل ستر وارڈ میں پانچ دن کی سائیکل یہ چلے گی اور پھر اگلے ہفتے پھر اگلے ستر وارڈ تو اس طرح سے یہ پوری دلی کو ایک ساتھ کارپٹ اس کی طرح کور کرنے کا پورا پلان بنایا گیا ہے چار ہفتے کے بعد ہم ادھکارک طور پر کہہ پائیں گے کہ دلی میں جو جو لوگ پیتالیس سال کی عمر کے اوپر ویکسین لگوانا چاہتے تھے ہم نے ان کے گھر جا جا کے ان کو انوائیٹ کر کے ویکسین لگا دیئے جو جو لوگ آنا چاہیں گے ہم نے خوب ساری ایرکشا کا انتجام کیا ہے لوگوں کو گھروں سے ویکسینیشن سینٹر تک پولنگ سینٹر تک لانے کے لیے ایرکشا کا پوری دلی میں انتجام کر رہے ہیں جو جو لوگ آنا چاہیں گے ان کو ہیرکشا کے ذریعے ان کو لائے جا سکتا ہے تو یہ ایک طرح سے چار ہفتے میں ہم یہ کہہ پائیں گے کہ پوری دلی میں پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو فرسٹ ڈوز لگ چکی ہے اس کے بعد تین مہینے بعد جو بھی کیندر سرکار کی ایکسپرٹس کی گائیڈ لائن ہے کہ اگلی ویکسین جب بھی لگنی ہے تو دو مہینے تین مہینے بعد ایک یہ دوسرا راؤنڈ دوبارہ اسی طرح سے پولنگ سینٹر کے اوپر چلائیں گے اور دوسری ویکسین بھی اسی طرح سے ایک مہینے کے اندر ہم پوری دلی کو لگا دیں گے جب ہمارے پاس اٹھارہ سے چووالیس سال کی عمر کے لوگوں کی پریابت ماترہ میں ویکسین آ جائے گی تو اسی طرح سے دو راؤنڈ کر کے پوری دلی کے دو راؤنڈ کر کے دو مہینے کے اندر ہم اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے بچوں کو لوگوں کو بھی یوہوں کو بھی ہم ویکسین لگا دیں گے تو میں آج سب سے اپیل کرتا ہوں کل سے بوتھ لیول آفیسرز ہمارے ان کی ٹیم آپ کے گھر پہ آئے گی اور سب لوگ بہت محنت کر رہے ہیں سب سے اپیل ہے جب وہ آپ کے گھر میں آئے آپ ان کا سواگت بھی کیجئے گا اور بڑھ چڑھ کے ویکسین لگوائیے کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی دلی کو کرونا سے بچا سکیں ہم سے جڑے دینے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیوا موسیقی